اسلام علیکم ناظرین ناظرین ماں بننا ہر شادی شدہ عورت کی خواہش ہوتی ہے یہ عظیم مقام بھی اللہ تعالی جس کو چاہے عطا کرتا ہے مگر شادی شدہ بے اولاد عورتوں کو دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالی ہر شادی شدہ بہن کو اولاد کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ادھر عورت حاملہ ہوتی ہے تو ساتھ ہی متلی اور الٹی کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے کچھ خواتین تو ایسی ہیں کہ صرف الٹیوں کی وجہ سے ماں بننے سے گھبراتی ہیں لہٰذا اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ الٹیاں کیوں آتی ہیں ان کے پیچھے کیا قدرتی عمل جاری ہوتا ہے اور ان الٹیوں سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے کونسی عدویات استعمال کی جائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین حمل کے آگاز میں یا حمل کے دران کیا آنے کو مارننگ سیکنیس بھی کہا جاتا ہے حاملہ خواتین کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اچھی علامات بھی ہو سکتی ہیں تحقیق کے مطابق جن خواتین کو حمل کے شروع میں کیا اور مطلی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان کے اسکاتے حمل یعنی مسکیریج کے چانس بنسبت ان عورتوں کے کم ہوتے ہیں جن کو مطلی اور کیا نہیں آتی تاہم بعض ایسی خواتین بھی ہیں جن کو حمل میں مطلی بلکل نہیں ہوتی اور ان کا زمانہ حمل صحیح سلامت گزرتا ہے اور صحت مند اولاد بھی پیدا ہوتی ہے ایک تحقیق کے مطابق حملہ عورت کو ہونے والی مطلی کی وجہ حمل کا ہارمون ہے جسے کرونک گناڈو ٹروپین کہا جاتا ہے عورت جب حملہ ہوتی ہے تو یہ ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے جن کو کیا کی شکایت زیادہ ہوتی ہے ان کے جسم میں یہ ہارمون زیادہ مقدار میں بنتا ہے ایک تحقیق کے مطابق حمل کی مطلی بعض دفعہ الرجی سے پیدا ہوتی ہے بعض عورتوں کو بچے سے الرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مطلی بہت سخت اور لمبا عرصہ چلتی ہے امریکہ میں بھی یہ تحقیق ہوئی ہے کہ جن عورتوں کا حمل گر جاتا ہے یا حمل ٹھہرتا ہی نہیں ان میں سے چالیس فیصد عورتیں ایسی ہیں جن میں اپنے بچے کے خلاف ایک قسم کی الرجی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں دفاعی طاقتیں جنین یعنی پیٹ میں مجود بچے پر حملہ کر دیتی ہیں مزید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر عورت کو خود اپنے ہی حمل کے خلاف الرجی ہوتی ہے اور جسم کی دفاعی طاقتیں حرکت میں آ کر رحم پر حملہ کر دیتی ہیں لیکن جنین یعنی پیٹ میں مجود بچے کے اردگرد تین قسم کے خول بنے ہوئے ہیں یعنی پلیسینٹا رحم یعنی بچے دانی کی اپنی دوار اور اس دوار کے باہر کی جھلی ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جسم کے اندر مجود دفاعی طاقت کے حملے کو روکنے کے لیے بزاتے خود ایک دفاعی طاقت رکھتے ہیں اگر ان تینوں کی دفاعی طاقت کمزور ہو جائے تو پھر مجودہ حمل گر جاتا ہے سیمفوری کارپس ناظرین اس مطلی اور کیا کی اصل وجہ کے بارے میں مختلف آراء ہیں تاہم اس مطلی اور کیا کے سسلے کو ختم کرنے میں ہومیوپیتک دعا سیمفوری کارپس باقی سب دعاوں سے بہتر ہے اس کے مڈر ٹنکچر یا تیز طاقت کے دس دس قطرے دن میں تین بار استعمال کرنے چاہیے جب آرام آ جائے تو دعا چھوڑ دیں اگر دوبارہ شکایت ہو تو پھر یہ دعا استعمال کر لیں اس دعا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کا وزر کریں ڈسکریپشن میں اس دعا کا لنک مجود ہے کاربو ویج اس کے علاوہ کاربو ویج دعا بھی حمل کی متلی اور کیا اور کمزوری میں مفید ہوتی ہے اس کو حمل کے دران وقفے وقفے سے استعمال کرتے رہنے سے زمانہ حمل خیریت سے گزر جاتا ہے ایپی کاک اس دعا کی سب سے بڑی اور اہم علامت متلی ہے لہٰذا اس دعا کی تمام تکالیف کے ساتھ متلی کا ہونا بہت ضروری ہے لہٰذا ہر بیماری جس میں متلی کا انصر واضح ہو اور کیا کے بعد بھی متلی آئے تو ایپی کاک کو لازمی استعمال کرنا چاہیے اسی لیے یہ حمل کے دران متلی اور کیا میں بھی مفید ہے سیمفوری کارپس اور ایپی کاک کو تیس کی طاقت میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بائیو کیمک ادویات کا نسخہ حمل کے دران خون کی کمی کیلشیم کی کمی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے فیرم فاس کالی فاس اور کلکیریہ فاس کو سکس ایکس میں یا تیس کی طاقت میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے حمل کے دران ان ادویات کے استعمال سے زچہ اور بچہ دونوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے خواتین میں اٹھرا کے مرض میں بھی یہ کار آمد نسخہ ہے حمل کی متلی اور کیا میں بھی مفید ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں ملتی رہے